مارچ دو ہزار بائیس آٹھ مارچ اپوزیشن نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدہ محتمات جمع کرا دی اس کے دوسرے ہی دن وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے شریک جیرمن عاصف علی زرداری ان کا اگلا حدف ہے یہ چوروں کے ٹولوئے کی جو سیاسی موت آئی ہے انہوں نے عدہ محتمات کر دی ہے میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کی گردن میرے ہاتھ میں کسی طرح آ جائے میں اعتماد کی تحریک فیل ہوگی پہلا میرا ٹاگٹ ہوگا عاصف علی زرداری مارچ دو ہزار بائیس سندھ ہاؤس اسلام آباد میں چوبیس پی ٹی آئی منحرف عراقین کی موجود کی قائد کشاف مختلف ٹی وی چینلز پر انٹرویو بھی نشر ہوئے تریک انصاف کے ٹکٹ پر فیصل آباد سے الیکشن لڑے تھے راج صاحب آپ لوگوں بھی آن دیکھ کے سندھ ہاؤس میں کچھ آگا مانگا کچھ سواد کی یاد نہیں آرہی آپ کو لاجز میں پچھلے دنوں پلیس نے ریٹ کیا پوزیشن کے ایمین ایز کو شدد بھی کیا اور اٹھا کے تھانے بھی لے گیا یہاں پر اگر آپ بیٹھ کر سعودے کریں گے اپوزیشن کے ساتھ سیٹیں بکھیں گی کیا پیغام بیج رہے ہیں یہ بوٹ پر سے دے رہے ہیں نہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ملک کو تباہ کر دیں یہ کیا رہے ہیں ٹکٹ پیسے کیا مل رہا چالیس سال سے میں سیاست میں ہوں ایک روپے کی کرپشن کا کوئی بندال ذاہن نہیں لگا سکتے ٹکٹ انشاءاللہ وقت آنے پر لوں گا مسلم لگ نوم سے سوہدہ ٹکٹ پی لی ٹکٹ کھل یہ نہیں کیا شیم انہیں پہلے کی نہیں کرتا وقت آنے پہ آرچی سیاست میں وقت پہ یہاں کی چھوپے بیٹھے ہیں باید نکلیں گا لیڈی سے باید جائیں تو کوئی چھوپے نہیں ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں رات کو چلیں گے بیسا چھوپے ہیں آہاں جہاں کہیں گے سندھ ہاؤس میں وہی کچھ چل رہا تھا جو پاکستان کے سیاست کی ایک بہت افسوسناک تاریخ ہے we can believe it very easily کہ وہاں پر اگر وہ سارے عراقین تھے تو وہاں کیا ہو رہا تھا وہاں ان کو کنونس کیا جا رہا تھا کیا جا چکا تھا کہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دینا ہے ہماری پارٹی کے حق میں ووٹ دینا ہے جو کہ اس صوری طور پر یہ غیر جمہوری ہے غیر اخلاقی بات ہے تو سندھ ہاؤس میں ایک بڑی سیاہ تاریخ رقم ہو رہی تھی یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں نے پھر ووٹ نہیں دیا تاریخ ادم میں تھے بات میں اس سے پہلے ہی حکومت چلی گئی لیکن سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا یہ اگین پاکستان کی سیاست کا ایک سیاہ باب نہیں ہے سیاہ دھبا ہے اور اس طریقے کے اقدامات کو رکھنا چاہیے فواد چودری نے سندھ ہاؤس کو ہارس ٹریڈنگ کا مرکز قرار دیا اور کہا کہ ان کے خلاف مضبوط ایکشن پلین کر رہے ہیں مارچ دو ہزار بائیس پی ڈی ایم جماعتوں نے پی ڈی آئی حکومت کے خلاف مہنگائی مکاؤ مارچ شروع کر دیا اس مارچ کی قیادت حمزہ شہباز اور مریم نواز نے کی مولانا فلد الرحمان نے پشاور سے لانگ مارچ کی قیادت کری اور چھبیس مارچ کو اسلام آباد میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا مارچ دو ہزار بائیس اسلام آباد جلسے میں وزیراعظم عمران خان میں ایک خط لہر آیا اور بتایا کہ یہ سفارتی خط سات مارچ کو آیا ہے اور اس میں حکومت تبدیل کرنے کی دھمکی ہے ان کا دعویٰ تھا کہ اپوزیشن کی تحریکِ ادھم اعتماد ایک غیر ملکی فنڈڈ سازش کا حصہ ہے جسے پی ٹی آئی حکومت کو نکالنے کے لیے رچایا گیا ہے یہی سے ریجیم چینج امریکی سازش یا سائفر کی بات شروع ہوئی لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے لیکن ہم ملک کی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے میں الزامات نہیں لگا رہا میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے ہمارے ملک کو ہمارے پرانے لیڈرز کے ہاتھوں دھمکیاں ملتی رہی ملک کے اندر مجود لوگوں کی مدد سے حکومتیں تبدیل کی جاتی رہی سازش کا ہمیں اچھلے مہینوں سے پتا ہے ان کو جنہوں نے کٹھا کیا ان کا بھی ہمیں پتا ہے بہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پیسہ بہر سے لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں ستائیس مارچ ڈیس سو بائیس بڑا اہم دن ہے یہ وہ دن ہے جس دن عمران خان نے ایک سائفر لہر آیا ایک ڈوزیر لہر آیا اور یہ وہ ڈوزیر تھا کہ جو امریکی صفیر امریکہ میں پاکستان کے صفیر نے بھیجا تھا وہ خاتبات لہر آیا ہے یہ پولٹیشنز کے گمکس ہوتے ہیں بھٹو کا یاد ہے آپ کو راجہ بزار میں خاتب لہر آیا تھا پاس یہ سائفر بھی اس کو استعمال کر لو اس کو استعمال کر لو یہ ہتھکنڈے ہیں پہنترے بدلتا ہے پولٹیشن بس سائفر کین بھی اگر یہ کچھ نہیں تھا تو سپریم کورٹ کو بیجا خان صاحب نے کھول دیتے جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ سائفر آیا اور سائفر کے اوپر میں بات کرنی ہے یہ بات جب میں نے ان سے کی تھی تو انہوں نے مجھے بھی یہی کہا تھا کہ میں اس کے اوپر امریکہ کو ڈیمارچ کروں گا کیا اس میں امریکی سازش تھی کیونکہ رجیم چینج کو جب آپ عموماً اس کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں تو وہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے رجیم چینج کرائی ایک سازش کے ذریعے لیکن امریکہ کی تاریخ تو ہے رجیم چینج کی کوششیں کامیاب یا ناکام کر چکے ہیں ایک سائفر موجود ہے جس کی زبان بڑی انڈپلومیٹک زبان ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اگر اردم اعتماد کامیاب ہو گئی تو ماف کر دیں گے پاکستان کو نہ ہوئی تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے پاکستان کے لیے یہ اب سازش کہہ لیں مذاقلت کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں لیکن اس میں یہ ضرور نظر آتا ہے کہ امریکن چاہتے تھے کہ امران خان کی گورنمنٹ ختم ہو جائے میں ایک طالب علم کے طور پر سمجھتا ہوں کہ جو تحریک عدم اعتماد پاکستان کے اندر آئی تھی اس کے ڈانڈے اور دھاگے پاکستان سے باہر چاہتے ہیں ستائیس مارچ کو ہی وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کے خلاف آدم اعتماد کی تحریک جمع اسمان بزدار کو ہٹانے کے لیے ایک سو ارسٹھ عراقین درکار جبکہ اپوزیشن ارکان کی تعداد ایک سو بہتر ہیں اٹھائیس مارچ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار نے اپنا استیفہ وزیر اعظم امران خان کو پیش کر دیا امران خان نے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز علائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر دیا وہ ایک دو ان کے خلاف اس لیے پیش کی تھی کہ کہیں وہ اسمبلی نہ توڑ دے اس وقت کیونکہ ان کا خیال تھا کہ امران خان کو تو ہم نے اب ہٹا لینا ہے انہوں نے کہا کہ یہ کہیں بزدار جو ہے یہ اسمبلی نہ توڑ دے خان کی کہنے پر تو اس لیے وہ داغل کرائی گئی بلکل ایک ہنگامہ خیزی تھی ہم نے دیکھا کہ دو دو ڈائی ڈائی مہینے کی حکومتیں بھی بنی اس کے بیچ میں ان کی حکومت کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے کہ دیجے میں حمزہ صاحب تشریف لائے دو مہینے کچھ دن وہ رہے وہ لیکن اس کو کسی بھی صورت سے جس طرح سے بھی آپ دیکھ لیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی کامیاب تجربہ تھا یہ وہ تاریخی واقعہ ہے جو پجاب کی تاریخ میں جس کو لکھا جانا چاہیے اور آپ نے بڑا اچھا کیا ہے کہ اس کو ریکارڈ کر رہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے بیس لوگوں کو اپنی وفاداریاں بدلتے ہوئے دیکھا اور یہ تاریخ میں سبت ہو جانا چاہیے کہ پاکستان پیپس پارٹی نے اور پاکستان مسلمی نون نے ہارس ٹریڈنگ کو نیا جنم دیا بزدار صاحب کی حکومت تھی وہ بہت انتہائی طاقتور کچھ لوگوں کو بلکل ناپسند تھی اور یہ پنجاب کی حکومت تھی جو بیسیکلی ایک جو آپس میں ٹگ آف وار ہوا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی وجہ بزدار کی حکومت تھی یہ جو اٹھائیس مارچ کے بعد کے جو واقعات ہیں انہوں نے پنجاب کی پولٹکس کو تو جھنجوڑ کے رکھ دیا ہوئے اور آج بھی حکومت موجود ہے لیکن اس کی فیٹ کیا ہے اگلے چار دن کی کوئی گرانٹی نہیں دے سکتا آپ کے خیال میں کیا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ پاکستان کے اندر ایک گورننس کی تبدیلی کی بڑی ضرورت تھی اور عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کر کے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو ٹھیک کر کے چلانا تھا کہ اس لیے وہ ایسا نہیں تھا مارچ دو ہزار بائیس پی ڈی ایم نے اسلام آباد کے سری نگر ہائیوے سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا جلسے سے پی ڈی ایم رہنماؤں نے خطاب میں پی ٹی آئی حکومت کے جلد جانے کے دعوے کیے ہم نے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس یا عدم اعتماد کی تحریک آٹھ مارچ کو داخل کی اس کے بعد اس کے سپیکر نے غیر آئینی کام کیے اور اس کو توالت دیتا رہا ہم نے یہ عدم اعتماد میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا جب انشاءاللہ یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا واقعی یہ بہت بڑا یہ بہت بڑا چیننج ہوگا مارچ دو ہزار بائیس تیس مارچ وزیراعظم عمران خان نے سائفر بھیجنے والا ملک کا نام بھی بتا دیا کہ ابھی ہمیں آٹھ مارچ کو یا اس سے پہلے سات مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے میں نام مطلب میرا کسی اور باہر سے ایک ملک سے ہمیں میسج آتی ہے ہے تو پرائم منسٹر کے خلاف ہی صرف